عوض باللہ السمیل علی من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلى آلہ واللعنت اللہ علیہ مجمعین من الجن والعنس من الاولین والآخرین رب الشحلی الصدری ویسرلی امری و اہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولییک الفرج رسپیکٹڈ بیڈرزن سسٹر السلام علیکم ورحمت اللہ تھانکی ویری مچ فور جائننگ علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے اپیسوڈ میں جس عالم دین کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں ان کا نام ہے سید اول قاسم الموسوی الخوئی علیہ الرحمہ آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ جو تھے وہ اپنے زمانے کے عالم تھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مرجع تھے اور آج کتنے سارے ایسے جو ہائی رانکنگ مراجع ہے وہ سب آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کی سٹوڈنٹس میں سے رہے ہیں آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کے بارے میں ہے کہ ان کی ولادت ان کی بورت پندرہ رجب تیرہ سو سترہ ہجری میں ہوئی تھی ازربائی جان جو ایریا ہے وہاں پہ اور انگلیش کالینڈر کے حساب سے دیکھے تو ایٹین نائنٹی نائن ایڈی میں جو ہے ان کے ولادت ہوئی تھی انیشیلی انہوں نے جس طرح سارے علماء اپنی سٹوڈیز کرتے ہیں تھیالوجی کی اور جیرسٹوڈنٹس یعنی فخ کی وہاں پہ اپنی سٹوڈیز کمپلیٹ کر کر وہ نجف اشرف پہنچے نائنٹین ٹویل میں اب جب نائنٹین ٹویل میں پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے وہاں پر سٹوڈیز کنٹینی کر اور بہت ارلی ایج میں بہت جلد ہی انہوں نے جو ہے ان کو اجتہاد کا لیول ان کو اجتہاد کی سرٹیفیکٹ مل گئی تھی اور وہ اجتہاد کے لیول پر پہنچ گئے تھے جو الخوئی فاؤنڈیشن ہے اور باقی جو الڈرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی علیہ الرحمن نے جو ہے نجف اشرف میں سیونٹی یورز تک لیکچرز دیئے مطلب ستر سال تک انہوں نے لوگوں کو پڑھایا حوزے میں اور پچاس سال تو ایسے لیکچرز سے جو ہائی لیول کے تھے جو بحصل خارج اور پوز گراجویٹ جی یعنی جس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک عالم دین ایک یہ بن جاتا ہے مجتہد بن جاتا ہے اس لیکچرز کو انہوں نے دیئے بحصل خارج جی سے کہتے ہیں آپ سمجھ سکتے کہ 50 years of his life پچاس سال تک انہوں نے جو ہے اس لیکچرز کو دیا اور یوجول ہر لیکچر میں کم سے کم 150 سٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ایک لیکچر میں آپ امیجن کر سکتے کتنے سارے علماء جو ہے جو آج کے کرنٹ علماء ہے وہ کتنے سارے ان کے جو ہے سٹوڈنٹس رہ چکے ہیں آیت اللہ خوئی کے بارے میں کہ انہوں نے بہت سارے فقہ کے اور کلام کے اور رجال کے اور احادیثوں کے اور تفسیر قرآن کے بارے میں انہوں نے بہت سارے ایسے راستے بنا دیا اور ایسے رولز بنا دیا جس سے جو ہے جو اگر کوئی مجتہد بن رہا ہے جو کوئی عالم بن رہا ہے اس کے لئے بہت ایزی ہو جائے سے پڑھنا ان کے بارے میں کہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لیکی ان کی 37 بکس ہے جس میں سے موسٹ پبلش کی گئی ہے کئی ساری فیمز کتابیں ہیں جیسے کتاب رجال ہے البیان فی تفسیر القرآن ہے منہاج السالحین ہیں ان کے سٹوڈنٹس جو کئی سارے ان میں سے کچھ کئی سارے پوپلر نیمز آتے جیسے کی جن کو آیت اللہ خوئی علیہ الرحمن خود پرسنلی جن کو پڑھایا تھا سپروائز کیا تھا ان ناموں میں سب سے بڑا نام جوادہ ہوا ہے آیت اللہ سید علی سیستانی دامظلو آیت اللہ شہید باقر الصدر جن کی سٹوری انشاءاللہ مانے والے سمس الدین آ آیت اللہ موسیٰ صدر سید محمد حسین فضل اللہ آیت اللہ سید محمد روحانی آیت اللہ اردبیلی آیت اللہ سید محمد علی مکی آیت اللہ سید محمد علی بحر العلوم جو یوکے میں ہے اور مصطفی جمال الدین یہ کچھ بڑے نام ہے آج کی دنیا میں جو سب آیت اللہ خوئی علیہ الرحمن کے سٹوڈنٹس رہ چکے ہیں نائنٹین سیونٹی ٹو ایڈی انگلیش کیلنڈر کے حساب سے جب آیت اللہ محسن الحکین کی اس دنیا سے رہلت ہوئی اس کے بعد تمام عالم شیعہ کی جو مرجعیت ہے جو لیڈرشپ ہے وہ آیت اللہ عبالقاسم الخوئی علیہ الرحمہ کے انڈر آئی ان کے کاندھوں پر آئے اور انہوں نے یہ ریسپونسیبلیٹی کو بڑی اچھی طریقے سے جو ہے نبھایا آیت اللہ خوئی کا جو زمانہ تھا بہت ڈینجرز زمانہ تھا کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں صدام حسین نے جو ہے لعنت اللہ علیہ اس نے عراق پر جو ہے اس کا رول تھا اور وہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کو علماؤں کو اور تمام ظاہرین کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا کئی بار آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کو اس نے اریسٹ کیا کئی بار ہاؤز اریسٹ میں ڈالا ان کے فیاملی کی کتنے ممبرز کو صدام حسین لعنت اللہ علیہ نے جو ہے قتل کر دیا یہاں تک کی ان کے ساتھ ان کو ٹی وی پر زبرجستی بھی آنا پڑا آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کو بہت بہت ڈیفکلٹ لائف ان کی زندگی لیکن پھر بھی انہوں نے در اہل بیت کا جو دامن تھا وہ نہیں چھوڑا اور جس حساب سے انہوں نے شیعت کی لیڈرشپ کی اس زمانے میں یہ بہت کمنڈیبل ہے بہت مطلب سلیوٹ ہے ان کو اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں کہ کس طرح انہوں نے شیعت کو ایسے نازک موڈ پر بچا کے رکھا آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کے بارے میں کئی سارے ایلڈرز بتاتے ہیں کہ اتنی ایج پر پہنچنے کے بعد بھی وہ کہتے تھے کہ میں ابھی ایک سٹوڈنٹ ہوں ساتھ ساتھ ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ قنوط میں جو ہے مجھے جو بیسٹ ملک ان کے حساب سے جو بیسٹ دعا ہے وہ ہے دعا سلامتی ہے امام زمان جو ہم اللہ مکلے کی دعا پڑھتے وہ ہیں ساتھ ساتھ آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہ نہ صرف علم کلام علم رجال جو اسلامک سائنسز ہے بلکہ وہ ایک بہت اچھے آرکیٹیکٹ بھی تھے اور کئی ساری جو ہے بیلڈنگز آل اوور دے ورلڈ جو اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کے لئے بنانی ہوتی تھی کئی یوں میں جو ہے آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کا ڈائریکٹ انٹروینشن رہتا تھا آیت اللہ خوئی نے کئی سارے عراق اور ایران میں بلکہ آل اوور دے ورلڈ جو ہے شیعوں کو جو ہے مدد مل سکے انکلوڈنگ انڈیا میں کئی ساری ایسی آرگنائزیشن آج بھی موجود ہیں جو آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ نے اسٹابلش کی تھی ساتھ ساتھ آج بھی کئی ایسے ہمارے جو ایلڈرز ہے جو اس زمانے میں آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کی تقلید کرتے تھے آج بھی وہ جو ہے ایت اللہ خوئی کے فتوہ پر عمل کرتے ہیں انفرچنیٹلی آٹھ سفر چودہ سو بارہ ہجری اپروکسیمیٹس ٹو ایٹ ٹوگرس نائنٹین نائنٹی ٹو آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کی اس دنیا سے رہلت ہو گئی کچھ ایلڈرز ایسا کہتے ہیں کہ شاید سے صدیم حسین نے ان کو پوائزن کیا تھا سلو پوائزن سے ان کو ان کو جو ہے شہید کیا تھا آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کا جنازہ بڑے ہی رات کے اندھیری کی تاریکی میں جو ہے نکالا گیا اور ان کو جو ہے امیر المؤمنی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم کے سہن میں ہی ایک جگہ پر ان کو دفن کیا گیا ان کے جو فیونرل کی ویڈیو ہے ان کے جو جنازے کی ویڈیو ہے آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ صدیم حسین اور تمام ان ظالمین پر لانت کرے جو مظلوموں پر ظلم کرتے ہیں خضوصین وہ ظالم جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں پر ظلم کرتے ہیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ thank you very much for joining five minutes at five pm وآخر الدعوانا and الحمدللہ رب العالمین بر محمد و علی محمد صلوات اللہم سوالی علی محمد و علی محمد وعجل پرجہ